السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین پیارے دوستو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ رجب کا مہینہ اتنی زیادہ رحمتوں اور برگتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اب جو جمعہ آنے والا ہے یہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے یعنی کہ جس دن یہ جمعہ کا دن پڑے گا اس دن چودہ رجب کا دن ہوگا اس دن چودہ رجب ہوگا یعنی کہ چودہ رجب اور چھبیس تاریخ یعنی چھبیس جنوری تو آج کے دن کیا جانے والا میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جس وظیفے کو لوگ اگر جو لوگ اس وظیفے کی طاقت کے بارے میں فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ سال بھر اس وظیفے کا پڑھنے کا اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دن نصیب ہو اور ہم اس وظیفے ہو کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل سکیں جو اب تک آپ کا کوئی کام جو آپ کا نہیں بنا یا جو آج تک نہیں ہوا وہ آپ اس وظیفے کے ذریعے کر سکتے ہیں وظیفہ بہت زیادہ طاقت بر ہے چودہ رجب کے دن جمعہ کے دن یعنی فرائیڈے کے دن چھبیس جنوری کے دن چھبیس جنوری دوہزار چوبیس کے دن آپ کو اس وظیفے ہو کرنا ہوگا ایک بار اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہوگا ایک بار کے کرنے سے ہی آپ کی ہر دعا ایک گھنٹے کے اندر اندر قبول ہوگی اور آپ اس وظیفے ہو کرنے کے بعد جس کام کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ بھی گڑا کام فوراں بن جائے گا اور آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں اس وظیفے ہو کرنے کے بعد اللہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا آپ کو وہ ضرور ملے گا وظیفہ بہت زیادہ طاقت بر ہے ایک ایسی دعا جس کو اگر آپ صرف اکیس بار جمعہ کے دن پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بدل لیں گے قسمت والا ہی ہوگا جو اس دن اس وظیفے کو کرے گا تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہوگا دیکھئے جمعیرات یعنی دسڈے والے دن سے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد سے اور جمعیرات کے دن فرائیڈے کے دن مغرب کی نماز کے ٹائم تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یہ وقت جو ہوگا یہ جمعیرات کی جو دن ہوگا اس دن رات کے وقت سے اور جمعیرات کے وقت سے پہلے پہلے آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا یعنی جمعیرات پورے دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کا میں نے آپ کو وقت وضا دیا اور کسی دن نہیں کرنا ہے صرف آپ کو جمعیرات یعنی فرائیڈے والے دن ہی اس وظیفے کو کرنا ہے اس وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ ہی ہوگا سب سے پہلی بات اس کی یہ ہے کہ اس کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے بینہ کسی سے بات کی خاموشی کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں گے اور آپ جب اس وظیفہ کریں تو اس وقت آپ کا پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے پاک صاحب حالت میں نہاں دو کر آپ اس وظیفہ کریں اور تیسری بات اس وظیفہ کو جب آپ کریں تو آپ اس پر پورا یقین رکھیں جتنا یقینیں کامل لگ کر آپ اس وظیفے کو کرو گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس میں کامیابی دیکھنے کو ملے گی تو یہ میں نے آپ کو تین باتیں بتائیں ان تین باتوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو ہی آپ اس وظیفے کو کریں ان تین میں سے اگر آپ نے ایک بھی بات کو پورا نہیں کیا کہیں پر بھی گلتی کری تو یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا اس وظیفے کو آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہوگا پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کسی نماز کے بات کر لیں ورنہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ہو اس وقت کر لیں اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو کرنا کچھ ہی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھیں درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پردے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جا رہی ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں جب آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ جو آیت کریمہ لکھ کر دکھا ہوں گا اس کو آپ کو ایک بس بار پڑھنا ہوگا میں آپ کو یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ پڑھ سکے یہ لکھا ہے دیکھئے پہلے میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بتا دوں گا کہ آپ کو اس کو پڑھنا کس طرح سے ہوگا یہ لکھا ہے سلامن قولم سلامن قولم من ربر من ربر رحیم یہ آیت کریمہ ہے اتنی ہی آیت کریمہ آپ کو صرف اکیس بار پڑھنی ہے پڑھنی کس طرح سے اس کو سمجھ لیں تین بار آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی پھر آپ پڑھیں سلامن قولم من ربر رحیم یہ ہوگئی ایک بار پھر اس کو پڑھیں سلامن قولم من ربر رحیم یہ ہوگئی دو بار پھر پڑھیں سلامن قولم من ربر رحیم یہ ہوگئی تین بار اسی طرح سے آپ کو اس کو اکیس دفعہ پڑھنا ہے اکیس بار پڑھنا ہے جب آپ اس آیت کریمہ کو اکیس بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی دعا کریں جس مقصد کے لئے آپ نے اس وظیفوں کیا ہے اگر آپ کی کوئی دعا ہے آپ چاہتے ہیں میری وہ دعا میری وہ حاجت پوری ہو جائے خبول ہو جائے تو آپ اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ دعا ضرور پوری ہوگی اور اگر آپ کا کوئی کام بگڑ گیا ہے آپ چاہتے ہیں میرا وہ کام بن جائے تو آپ اس کام کے بننے کے لئے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا وہ کام بھی فوراں بن جائے گا اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آگئی ہے آپ چاہتے ہیں اس پریشانی وہ جو ہے میرے اوپر سے ٹل جائے ختم ہو جائے تو اس پریشانی کو ٹالنے کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کے نیک اور جائز دعا ہے نیک اور جائز تمنہ ہے اس کے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیں بس اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جس مقصد کے لئے بھی آپ نے اس وظیفہ کیا ہوگا وہ مقصد آپ کا انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا جو کچھ بھی آپ مانگیں آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہیں آپ اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کو پورا یقین ہے تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین لکھیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی چلیئے ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ